کربلا کے اس شہید کی عرض کروں گا جو حقیقی معنوں میں محب اہلِ بیت ہے ابھی صرف دس دن ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے یہ مختلف تواریک ہیں ابنِ خدون نے لکھا ہے کہ جب کافلہ آرہا تھا نا کربلا میں امامِ حسین کا تو یہ حضرتِ قلبی ایک روایت میں عبداللہ ابنِ وحب قلبی ایک میں وحبِ قلبی بن عبداللہ یہ عیسائی تھا اپنی بیوی کو شادی کر کے لے کے آرہا تھا رستے میں امامِ حسین کا خیمہ لگا ہے یہ دلہا ہے عیسائی ہے مسلمان نہیں اور یہ وہ شہزادہ تھا جسے لئین ابنِ سعد نے دیکھ کے کہا تھا کہ حسین کے ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ حسین کے باطل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ حسین کی طرف عیسائی لڑ رہے ہیں ظلم صرف یہ نہیں کہ قتلِ حسین ہوا ہے ظلم یہ بھی ہے کہ وقت کے بڑے بڑے ملاؤں نے مفتیوں نے فتوہ دیا تھا کہ ماذ اللہ حسین سمہ نہ حق ہیں ماذ اللہ حسین باطل ہے ماذ اللہ یہ لکھا گیا ہے طریق میں لکھا ہے حضرتِ عبداللہ ابنِ بحمل قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اسلام قبول نہیں کیا خیمہِ حسین دیکھا چہرہِ حسین دیکھا اسلام قبول کیا اب وہاں سے روانہ ہوئے ادھر یہ کافلہ ادھر ادھر سے یہ کافلہ ایسا ہے یعنی کہ بلکل ایک سو اسی کے انگل سے دونوں کافلے جدا ہو گئے اسلام قبول کیا رستہ اپنا اپنا لے لیا لیکن تقدیرِ الہی کچھ اور تھی حضرتِ عبداللہ ابنِ بحمل قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ اور آپ کی والدہ یہ تینوں اپنا کافلہ مختلف سمت لے کے جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں تقدیرِ الہی کیا تھی کہ دس محرم کی صبح یہ تینوں پھر حضرتِ حسین کے سامنے کربلا میں دیکھا یہ کیا ہے پوچھا مولا یہ کہ آپ تو کوفہ جا رہے تھے فرمایا اے عبداللہ کیا پوچھتے ہو تقدیرِ الہی ہمیں یہاں لے کے آئی اور یہ ہماری اب آخری جو عرام گائیں وہ یہی بن نہیں ہے عبداللہ ابنِ جو وحبِ قلبی تھے سارا معاملہ دیکھے پریشان مولا یہ کون فرمایا مسلمان میرے نانے کی امت مولا دشمن فرمایا ہاں ان کے ہاتھوں ہم نے قتل ہونا ہے عرض کی سونا پھر آپ نے قتل ہونا ہے ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے غلامی یہ ہے محبت یہ ہے عشق یہ ہے مولا پھر میں بھی حضرتِ وحبِ عبداللہ ابنِ وحبِ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کے پاس آئے کہا سن ہم بشک ہماری شادی کو دس دن ہوئے ہیں لیکن چونکہ میرے نبی کا نواسہ اس وقت تکلیف میں ہے عذیت میں ہے اسیر ہے مظلوم ہے اس وقت غریبِ کربلا ہے اور مجھے زیبا نہیں کہ میں اپنے نبی کے نواسے کو چھوڑ کے جاؤں اپنے مالک اور مولا کو چھوڑ کے جاؤں میں تمہیں اگر تو کہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لے لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ماں سے اجازت دی اب گفت و شنید ہو رہی ہے ماں نے کہا عبداللہ میں تیرے فیصلے پر میں خوش ہوں اور میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اور جب پھر پھر زوجہ نے کہا ایک شرط ہے ماں کا جذبہ دیکھئے کہا عبداللہ کوئی شرط نہیں ایک طرف زوجہ ہے بیوی ہے ایک طرف حسین ہے مقابلہ کوئی نہیں عبداللہ کوئی شرط نہیں بغیر شرط کے حسین کے قدموں پہ قرمان ہونا ہے اب زوجہ تھی اس نے کہا ماں مجھے اس قدر ظالم نہ سمجھ میں بے ایمان نہیں ہوں مومن ہوں مسلمان ہوں کہا شرط کیا ہے کہاں مجھے حسین کے پاس لے کے چل میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں اب امام علی مقامل اسلام کی بارگاہ میں دونوں جو دلہن دلہا آئے دلہن نے عرض کی مولا یہ میرا خامد ہے ہماری شادی کو دس دن ہوئے ہیں اس نے شہید ہونا ہے یہ تو پرسکون ہو جائے گا میں نے زندگی بسر کرنی ہے اس سے صرف اکنی شرط لے دیں کہ کل قیامت کی دن جب یہ اٹھے تو میں حسین کے شہید کی زوجہ بن کے اٹھوں اگر یہ شہید ہوگی شہید ہوگا میں اس کی زوجہ رہوں گی میں اس کے بعد شادی نہیں کروں گی لیکن شرط یہ ہے قیامت کے دن میرا خامد یہی ہو یہ ہے محبت ایمام علی مقام علیہ السلام اور پھر حضرت عبداللہ بن باب الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکدس حسین بادشاہ سے اجازت دی مانک سے اجازت دی زوجہ کو الودا کہا اور میدان میں گئے روایت میں آتا ہے یہ اٹھارہ سال ان کی عمر تھی روایت میں آتا ہے کہ ایک سو ستائیس لائینوں کو واصل جہنم گیا اکیلے وہاب نے سولہ سے اٹھارہ سال عمر ایک سو ستائیس مختلی روایات تھی بس کفیوں کو لائینوں کو واصل جہنمی گیا اور پھر آخر پر وہی تماشا وہی بے ایمانی وہی ظلم و ستم ایک مرتبہ تیروں کی بچھاڑ ہوئی حضرت عبداللہ ابن وحب الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے کے آئے شہادت ہوئی ابن سادھ نے شمر کو حکم دیا سر کلم ہوا اور کلم کرنے کے بعد شمر نے سر اٹھایا اور خیموں کی طرف پھینکا خیموں کی طرف گیا نا جب ماں نے دیکھا اب دیکھئے ماں ہے ماں ہے میں کہتا ہوں حسین سے محبت کرنے والی ہو تو ماں بھی پھر فرشتوں کی صفوں میں ہوتی ہے ماں ہے عبداللہ ابن وحب الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا آیا سر پکڑا چوما اور چوم کر پھر واپس پھینک دیا اور کہا سنو اے لائینو یہ میں نے حسین کا صدقہ اتارا تھا اور صدقہ دے کے واپس نہیں لیا جاتا صدقے دے کر واپس نہیں لیا جاتے حضرت عبداللہ ابن وحب الکلبی یہ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے موسیقی